خاتون قلندر حضرت رابعہ بسری رحمہ ما قسط نمبر سات آخری قسط حضرت رابعہ بسری رحمہ ما بڑے حکیمانہ انداز میں گفتگو پرماتی تھی یہاں تک کہ بڑے بڑے صاحبان علم آپ کے حضور میں آجز رہ جاتے تھے ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ چینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ذرا باہر نکل کر دیکھئے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے حضرت رابعہ بسری رحمہ ما نے بے ساختہ پرمایا میرا کام سانے کو دیکھنا ہے اس کی سنات کو نہیں ایک بار ایک شخص آپ رحمہ ما کی مجلس میں حاضر ہوا جس کے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی آپ نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے سر میں درد ہے حضرت رابعہ بسری رحمہ ما نے دوبارہ پوچھا کہ اس کی عمر کیا ہے جواب میں اس شخص نے کہا کہ اس کی عمر تیس سال ہے حضرت رابعہ بسری رحمہ ما نے تیسرا سوال کیا کہ وہ اس عرصے میں بیمار رہا یا تندرس اس شخص نے عرص کیا کہ وہ اس دوران کبھی بیمار نہیں ہوا اس شخص کا جواب سن کر حضرت رابعہ بسری رحمہ ما نے پرمایا تم تیس سال تک تندرس رہے مگر اس عرصے میں ایک دن بھی شکریہ ادا کرنے کے لئے اپنے سر پر پٹی نہیں باندی مگر آج ذرا سی دیر کے لئے بیمار ہوئے تو اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لئے پوراں سر پر رمال باندھ لیا آپ کی بات سن کر وہ شخص نہایت شرمندہ ہوا ایک بار کچھ اہل علم لوگ جو آپ کی شہرت و محبوبیت سے حسد رکھتے تھے مجلس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے ہمیشہ مرد ہی کو نبی یا رسول بنا کر بیجا گیا ہے آج تک کسی عورت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ان لوگوں کی بات سن کر حضرت رابع بسری رحمہ ہمہ نے پرمایا بے شک یہی اللہ کا نظام ہے مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردو ہی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے کسی عورت نے آج تک نہیں کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں حضرت رابع بسری رحمہ ہمہ کا اشارہ فرغون مصر کی طرف تا جو خدای کے بلند و بانگ دعویٰ کیا کرتا تھا حضرت رابع بسری رحمہ ہمہ شاعری بھی کیا کرتی تھی آپ کا سارا کلام کیفیات عشق سے معمور ہے ایک مقام پر پرماتی ہے اے نفس تو اپنے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالنکہ اس کی ناپرمانی بھی کرتا رہتا ہے اس سے بلکر بھی کوئی آجیب بات ہو سکتی ہے ایک اور مقام پر پرماتی ہے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں دو طرح کی محبت ایک محبت ہے عرضو اور تمنا کی اور دوسری محبت ہے صرف تیری ذات کی میری وہ محبت جو عرضو اور تمنا سے لبریز ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی مگر وہ محبت جو صرف تیری ذات سے ہے اس محبت کا واسطہ ہجاب کو دور کر دے تاکہ آنکھ کے تیرہ جلوت دیکھ سکے حضرت امام غزالی رحمت اللہ لے پرماتے ہیں رابعہ بسری رحمہ ہمہ نے اپنے اشعار میں غرض اور عرضو کی جس محبت کا ذکر کیا ہے اس سے مراد اللہ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر رواہ رکھتا ہے اور جس حب ذات الہی کی بات کی ہے اس سے مراد دیدار خداوندی کی محبت ہے جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھوں نے کیا اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے جمال ربوبیت کی لذت بجائے خود سب سے بڑی چیز ہے اس کے مطالق حدیثی کچسی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرماتا ہے کہ میں اپنے صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے عام آنکھیں دیکھ سکتی ہے نہ عام کان سن سکتے ہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے محبت کا یہ عبشار اٹاسی برس تک جاری رہا حضرت رابعہ بسری رحمہ مہمہ ایک سو پچیسی ہجری میں اس طرح دنیا سے رخصت ہوئے جیسے باد نسیم کا کوئی جونکا تیزی سے گزر جائے وپات سے توڑی دیر قبل بسرا کے کچھ لوگ آیادت کے لئے حاضر ہوئے حضرت رابعہ رحمہ مہمہ نے انہیں دیکھ کر پرمایا فرشتوں کے لئے راستہ چھوڑ دو لوگ باہر چلے گئے تو آپ نے بستر سے اٹھ کر دروازہ بن کر دیا کچھ دیر تک بات کرنے کی آواز میں آتی رہی پھر جب خاموشی چاہ گئی تو لوگوں نے دروازہ کولا حضرت رابعہ بسری رحمہ مہمہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی لوگوں نے عشقبار آنکھوں سے دیکھا محبت کا نغمہ سرمدی خاموش ہو چکا تھا مگر اس کا سوز اہل دل کو آج بھی اس شدت سے محسوس ہوتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی